بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم جی میں نجب الحسن باجوہ ہوں آج بیس جولائی ہے ہفتے کا دن ہے ایک چیز بار 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 ہمارے کانوں میں ڈالی گئی اور سن سن کے کان پاک گئے کہ ناقابل تردید ثبوت ناقابل تردید شواہد موجود ہیں عمران خان کے خلاف اور عمران خان لمبے عرصے تک آپ جیل سے آپ نکلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے اصل میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے کتنا بڑا جرم کیا ہے عمران خان نے کس طرح سے ورگلایا ہے بہت سارے ثبوت ہیں بہت ساری ڈاکومنٹس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ریکارڈ پر تب لے کر آئیں گے جب ضرورت ہوگی حکومتی وزراء کو آپ نے پریس کانفرنسز کرتے ہوئے دیکھا آپ نے بھومپو جو ہیں ان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر کچھ بھومپو ہے جو کہ کسی بھی پارٹی سے جن کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ سینیٹر بھی ہیں لیکن وہ وزیر بھی ہیں تعلق ان کا کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے انہیں آپ نے یہ بات کرتے ہوئے دیکھا اس طرح کے لوگوں کو کہ بھائی عمران خان کے خلاف بہت ہی نقابل تردید جو ثبوت ہیں اور شواہد ہیں عمران خان کے اوپر کوئی بھی مقدمہ سیاسی نہیں ہے تو جناب آج ایک شاندار فیصلہ لکھا ہے جج یاسر چوزی صاحب نے ایک مقدمہ عمران خان سے کم ہو گیا گھٹیا ترین مقدمہ فارق ہوا اور جو اس کے اندر فیصلہ لکھا گیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی جج کی دلیری کی سند ہے اس قسم کا فیصلہ لکھنا کسی بھی جج کو مطبع آپ ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی تو بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی بہت پریشر میں ہے لیکن ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنا قدریں مشکل ہوتا ہے پھر بھی اپروچیبل اتنے ججز نہیں ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے لوہر جوڈیشری ان سے زیادہ پریشر میں ہوتی ہے کیونکہ ان کو پریشرائز کرنا زیادہ آسان ہے اور اس سے پہلے وہ جج باس صاحب سے پہلے تو وہ جو سرگوڈا والے جج ہیں لہر جوڈیشری کے کیسز تو ریپورٹ ہاں ٹھیک ہے کچھ ہائی کورٹ میں تو ہو گیا سو ہو گیا سپریم کورٹ میں ہو گیا لہر جوڈیشری کا تو ریپورٹ بھی نہیں ہوتا تو ایسے مطلب اندردہ امنس پریشر اس قسم کا فیصلہ لکھنا اور وہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے ایک پیراگراف پڑھ کے سناؤں گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جوڈیشری وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیچھلے کچھ دنوں سے بات کر رہی ہے کہ عدلیہ نے ایک انگڑائی لے لی ہے جوڈیشری اب کھڑی ہو چکی ہے اور مقتدرہ اور جوڈیشری کی آمنے سامنے لڑائی اور سپریم کورٹ کے خاص طور پر جب سے آٹھ ججز نے وہ مجورٹی نے فیصلہ دیا ہے مجورٹی کے فیصلے کے بعد یہ ویو اب نیچے تک جا رہی ہے اور جو لور جوڈیشری ہے وہ تک جو ہے نا وہ اب بڑے دھلیرانہ فیصلے کر رہی ہے تو آج یہ جاج یاسر چوزی صاحب نے ایک مقدمے کے اندر عمران خان کو بری کیا اور اس کے اوپر جو فیصلہ لکھا ایک تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور تفصیل اس کے سامنے رکھنی ہے اور دوسرا میں بتا دوں آپ کو کہ جس طرح سے یہ جوڈیشری فیصلے کر رہی ہے اب آپ زیادہ دیر تک جیل کے دروازے بند نہیں رکھ سکتے ہیں ہمیں کھانیاں اچھا یہ سلو پوائزننگ کی جاتی ہے بڑے آرام سے باریک واردار ڈالی جاتی ہے یہ کہہ کہہ کہ کوئی عمران خان یعنی کہ روز ایک بندہ اگر ٹی وی پہ آکے بیٹھ کے کہے گا یا کچھ حضراء کہنا کہ عمران خان ابھی ایک سال بہر نہیں آتا عمران خان ابھی ایک سال بہر نہیں آتا تو لوگوں کا ذہنہ انکانشیسلی بننا شروع ہو جاتا ہے کہ عمران خان تو اب ایک سال بہر نہیں آسکتا حالانکہ جس طرح سے جوڈیشری چل رہی ہے اور جس طرح سے دلیرانہ فیصلے آ رہے ہیں اور جس طرح سے دن بدن جو ہے نا وہ اس طرح کے فیصلے کوش ہو رہے ہیں آپ بلیو کیجئے کہ بہت جلد عمران خان کے جو ہے نا وہ جیل کے دروازے کھولنے پڑیں گے تو نمبر ون اس کے اوپر تفسیناً بات کریں گے وہ فیصلہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے نمبر ٹو جو اہم ترین بات ہم نے آج کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو میٹنگ منٹس تھے کازی فائز عیسیٰ صاحب کی میٹنگ والے وہ جاری ہو چکے ہیں وہ میٹنگ منٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں کازی فائز عیسیٰ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مونی بختر ان کے درمیان جو ہے وہ ایک بحث و مباسہ ہوا تھا جس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے کچھ رکھی دی میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ وہ کس طرح اور کس بات پہ آوازیں انچی ہوئیں اور کس بات پہ لڑائی ہوئی اور کیا سب کچھ ہوتا رہا اس کے میٹنگ منٹس آ چکے ہیں جس میں کازی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈسینڈنگ نوٹ بھی دیا ہے یعنی کہ اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے کازی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ بھی اہم ترینہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا اور عمران خان نے اور گوشہ بی بی نے جیل میں کچھ گفتگو کیا کچھ باتیں کی ہیں میں جلد جلدی سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ فیصلہ سنیے یہ فیصلہ کے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پارہ کے اندر یہ مقدمہ درش کیا گیا تھا اور جلاو گھراو کا اور پولیس کے اوپر حملے کا الزام تھا عمران خان کے اوپر اور دیگر شروعہ کے اوپر اس کے اوپر جج صاحب لکھتے ہیں یاسر چودی صاحب کا فیصلہ پڑھتے سنا رہوں آپ کو وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہمارے دوست مغیر سلی نے اس کا ترجمہ کر کے کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ پچاس سے ستر افراد کے حملے سے پولیس کا کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا ایف آئی آر میں عمران خان اور دیگر پار کارکنوں کو پرتشدد کاروائیوں کے لئے اکسانے کا الزام ہے تہم عمران خان اور دیگر قائدین کے خلاف کارکنوں کو اکسانے کے شواہد اور نتائج پر ہم نہیں کیے گئے شکایت کنندہ اے ایس آئی افتخار احمد کے الزامات کو سچ نہیں مانا جا سکتا استغاسہ کی جانب سے کائے مقدمے میں شکوک و شبہات کے باعث ٹرائل چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مقدمے میں فرد جرم آئید کر کے ٹرائل چلایا بھی گیا تب بھی ملزمان کو سزا ہونے کا کوئی امکان نہیں عمران خان شاہ محمود قریشی شیخ رشید احمد زرتاج گل آمیر محمود قیانی سیف اللہ خان عصد عمر علی نواز عوان علی امین گنڈا پور شفقت محمود فیصل جوید اور دیگر کو تھانا پرہ میں درج آزادی مارچ کے مقدمے میں بری قرار دیا جاتا ہے ڈسٹریک این سیشن کورٹ اسلام آباد اور یہ جو فیصلہ لکھا ہے یہ لکھا ہے جناب جلیشل میجسٹریر یاسر محمود چودری صاحب نے تو اس طرح سے لکھے جاتے ہیں بہادری کے فیصلے کے وہ کہتے ہیں کہ کون سا الزام کون سا ثبوت کوئی ایک شواہد آپ نہیں دے سکے اور جو ای ایس ای الزام لگا رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ ان کو سچی نہیں مانا جا سکتا ایسے کیسا ممکن ہے اب یہ کون سنس اپلائی کر رہا ہے کہ ستر لوگوں نے عملہ کیا لیکن کوئی ایک بندہ بھی زخمی نہیں ہوا تو اس طرح کی جھوٹی ایف آئی آر اس طرح کے جھوٹے مقدمے اس طرح کے جو ہے نا وہ فضول چیزیں عمران خان کے اوپر کی گئی تھی جس کو آلٹی میٹلی جوڈیشری اب اٹرن کر رہی ہے اور جو عمران خان ہیں جیل کے اندر عمران خان اور جو ہے نا وہ بشا بی بی نے جو ہے وہ گفتگو کیا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ طویل مدتی اور قلیل مدتی پورے پلانز بنا کر جو ہے وہ دے رہے ہیں پوری پارٹی کو تو انہوں نے آج تین چیزیں اپنی جو ہے نا وہ پارٹی کو کہیں ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا جی عمران خان نے ہدایادی نمبر ون چیف جسٹس کاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے نمبر ون چیف جسٹس اسلامباد آمیر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے نمبر ون چیف الیکشن کمیشنر اور عراقین کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے تو یہ بہت بڑی خبر ہے اس کے پر تفصیل میں بعد میں ویڈیو کرتا ہوں کہ کچھ کانٹنٹ ہے میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لیکن جناب یہاں پر سنیے جو گفتگو ہوئی آج جو جیل کے اندر گفتگو ہی اصل معاملہ وہ ہے تو بشرا بی بی نے کہا کہ ہم پر جتنا ظلم کرنا ہے کر لیں اللہ تعالی ان سے حساب ضرور لے گا بزدل وہ ہیں جو ہمیں جیل میں ڈال کر ظلم کر رہے ہیں جبکہ بشرا بی بی نے آج جیل کے اندر یہ بھی کہا کہ میں جیل میں رہ کر حق کی بات کروں گی مجھے نہیں معلوم میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن حلف دیتی ہوں کہ سب کسی جھوٹے ہیں بنی گالا سب جیل منتقل کیا گیا تو یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان بھی یہاں آنا چاہتے ہیں میں نے سب جیل بنی گالا سے رہنے سے انکار کیا میں نے کہا کہ یاسمین راشد علیہ حمزہ پرویز لاہی محمود رشید اور دیگر کارکنان جیل میں ہیں تو میں بھی جیل میں رہوں گی بشرا بی بی نے آج یہ بھی کہا کہ کیا کیس بنانے والے حلف دیں گے کہ یہ تمام کیسز جھوٹے نہیں ہیں بشرا بی بی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے عمران خان کی سلو پوائزننگ کے حوالے سے پیٹیشن فائل کی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا جبکہ یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ عدد کیس میں اللہ نے سرخ روک کیا فیصلہ آنے کے بعد مجھے جیل سے باہر نہیں نکالا گیا فیصلے کے بعد معلوم تھا کہ مجھے لوگ دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا جیل عملے نے درخواست کی کہ آپ جیل گیٹ سے باہر جائیں ہماری نوکریوں کا مسئلہ ہے عملے کو جواب سے ایک خبر چلی تھی عمران خان کے اوپر جیل میں تشدد کیا گیا میں نے جانبوج کے اس خبر کو ریپورٹ نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جیل میں تشدد کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے اوپر جو ہے نا وہ جیل کے اندر تشدد کریں وہ جو ہے نا وہ بلکہ 80 سے 90 فیصد لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے پاکستان کے جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے اس کو ایسے تشدد نہیں کیا جا سکتا آج وہ بات کھلی ہے پتہ چلا ہے کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا یعنی کہ جب زمان پاک سے گرفتار کیا گیا تب ان کے اوپر تشدد اس طرح سے ہوا کہ انہیں دھکے مارے گئے دھکے مار کے ان کے سار کے اوپر کپڑا ڈالا گیا اور کپڑا ڈال کے دھکے مار کر عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے جایا گیا اس طرح سے عمران خان کے اور عمران خان سوئے ہوئے تھے انہیں کہا کہ ایک منٹ وہ اٹھتے ہیں اٹھ کے منہا کے آتے ہیں تو جو ہے نا وہ آپ گرفتار کا لے جگہ ویسے میں اس statement چلے دوبارہ سامنے آگئی ہے میں ایک بات کرتا چلوں ابھی چونکہ عمران خان نے قفتگو کی پھر وہ آپ کا سامنے رکھتا ہوں دیکھئے کیسا بے فکر شخص ہے کہ ادھر پتہ ہے کہ کوٹ میں کیس لگا ہوئے ابھی کچھ دیر میں فیصلہ آ جائے گا میری گرفتاری ہو جانی ہے مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے اور وہ بے پرواز ہویا ہو مطلب یہ بھی کہ میں حیران ہوں ناوز کی لڑائی میں آپ عمران خان سے نہیں جیت سکتے ہیں یہ آپ لکھ کے رکھ لیجئے ناوز یعنی کہ آپ اصحاب کی جنگ عمران خان سے جو ہے وہ نہیں جیت سکتے ہیں اچھا پھر جنابے والا آج عمران خان نے بھی باتیں کی کچھ باتیں ساری تو نہیں بہت لمبی باتیں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عمران خان نے کہا جی میں بزدل نہیں ہوں میری گرفتاری کو ڈیل تک کہا گیا یہ باتیں اس لیے ریکارڈ پر اچھا نہیں نہیں یہ بوشا بی بی کے بھی گفتگو ہے عمران خان نے کہا کہ جو ہے نا وہ یہ ڈیل کے تاثر کو زائل کیا کہ جب تک زندہ ہوں جیل میں رہ سکتا ہوں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر میری بی بی کو کچھ ہوا تو ان تینوں کو جن کے انہوں نے نام لیے ہوئے ہیں کہتے ہیں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ تک آج عمران خان نے گفتگو یہ ان کے عمران خان دوبارہ سے اگریسیف موڈ میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اچھا جناب اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے اندر تین جج تھے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ تین جج تھے اور گفتگو کیا ہو رہی تھی ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی کہ جو نون لیگ نے ایک درخواست دائر کی ہے اس درخواست کے اندر کیا کیا جائے وہ ریویو فائل کر رہے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے تھے کہ ابھی کیا بھی جو ہے نا وہ ریویو کو لگایا جائے بلے والا ریویو ابھی تک بڑا ہوگا ہے بلے والا ریویو ابھی تک بلے والا ریویو نہیں انہوں نے کیا لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فٹا فٹ جو ہے نامو اس کو لگایا جائے اور اس کے اوپر انہیں توجی پیش کیا انہیں کہا جی نظر سانی کا حق آئین نے دیا ہے ججز کے آرام کو آسانی نہیں بلکہ آئین کو توجی دینی چاہیے اگر فوری طور پر نظر سانی درخواست کو سمات کے لیے مقرر نہ کیا گیا تو یہ نائنصافی ہوگی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نائنصافی نظر آتی ہے کیونکہ نون لیگ نے ریویو کی اپلیکشن نے آئی اور اس کو اس کے پر ریویو نہیں کیا جا حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے عدالت میں آٹھ فروری والی درخواست پڑی ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو ابھی تک سمات کے لیے مقرر نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ وہاں نائنصافی نہیں ہے بلے والی درخواست ابھی تک ریویو کے لیے پڑی ہوئی ہے قاضی صاحب اسے ریویو کے لیے نہیں لگا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں نائنصافی نہیں ہے وہاں پر تو یہ این انصاف کے مطابق ہے کہ ریویو کی پیٹکشن نہ لگائے جائیں این انصاف کے مطابق ہے کہ ملک میں اتنا بڑا دھندلا ہو گیا جس چیف الیکشن کمیشنر کو وہ دن رات جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس چیف الیکشن کمیشنر نے مدب جائیتے ہی پھیر دی پورے ملکی لیکن یہاں وہاں پر جو ہے نا وہ سکون ہے ٹھیک ہے وہاں پر کچھ نہیں کرنا اور یہاں پر جو ہے وہ انہیں چیف جسٹس قاضی صاحب کو نائنصافی نظر آ رہی ہے تو وہ جو ڈسینڈنگ نوٹ لکھا گیا ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کے اندر نا دو باتیں بہت اہم ترین ہیں وہ ذرا سن لیجئے انہیں کہا جی چیف جسٹس نے کہا کہ HCG یا His Excellency Chief Justice urged that the right of review had been provided under the constitution and such right had to be preferred over the judges convenience who are availing leaves ya vacations ٹھیک ہے also also as the judges had taken oath to abide by the constitution it would be unjust and unfair if the review petitions were not fixed urgently یعنی کہ بڑی زیادتی ہو جائے گی کہ urgently نہ لگائے گئیں judges کا آرام ضروری نہیں ہے judges نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے نا وہ oath لی ہوئی ہے یہاں پر دو رائے تھیں ایک Justice منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے تھے اس بات کو دیکھئے کہ جو ہے نا وہ ابھی تک جب تک detail judgment نہیں آسکتی review کو کیسے آپ سننے کے لیے لگا سکتے ہیں detail judgment آنے میں time لگے گا اور دوسرا یہ ہے کہ judges چھوٹیوں کے اوپر ہیں جب judges چھوٹیوں کے اوپر جب آتے ہیں تو پھر لگا لیتے ہیں تو اس کے اوپر پھر منی بختر صاحب نے جواب دیا وہ جواب بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں جی in response Justice منی بختر commented that the summer vacations are provided under order 11 of the rules rule 3 of the said order which provides that the judicial year of the court shall commence the second Monday in September each year and continue until the commitment of the vacation in the year next following اب پورا انہے جواب دیا rules کے مطابق رول سے سمجھانے کوشش کی صاحب ہر دفع تیکسٹ کو تیکسٹ کو تیکسٹ کو نہ کریں تیکسٹ میں یہ لکھا ہے تو تیکسٹ میں تو یہ لکھا ہے اب کریں تیکسٹ کو فالو تیکسٹ میں تو واضح طور پر لکھا ہوئے کہ ججز کو جو ہے اب چھوٹیوں پر جانے دیں تو اب کریں فالو تو کازی فائد عیسہ صاحب کو اصل میں جو ہے نا وہ پمل کو اس سے پڑھ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کی ریویو کی درخواست کیوں نہیں لگ رہی ہے یہ این نا انصافی ہے ریویو کی درخواست لگنی چاہیے یہ لگنی چاہیے لیکن یہاں پر جو ہے وہ نظر اکرام کام جو ہے نا وہ الٹا ہو رہا ہے یعنی تحریک انصاف کی درخواستیں این انصاف کے مطابق نہیں ہیں اور یہ این انصاف کے مطابق ہیں امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کے لئے اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان شلطہ